اسلام علیکم ناظرین اس اپسوڈ کے آگاز میں ہم دیکھیں گے کہ عمران تیگن پاپ اور فرانس کے سفیر کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے اور ان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں وہ تھا جس نے منگولوں اور پاپ کو رازی کیا اور یوروشلم کو سونے کی تھالم سلیبیوں کو پیش کیا اور سلیبی فوج جو فرینکوں لاتینیوں اور پاپ کے لیے نکلنے والی سلیبی فوج وینس کے بحری جہازوں کے ذریعے ان سرزمینوں میں آئیں گے وہ بازنتینیوں کے ساتھ اتحاد کریں گے یہ سن کر ایک پادری پوچھتا ترک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں تو ہم کہاں سے نکلیں گے یہ سن کر عمران تیگن ہنستا ہے اور ان سب کو ایک نقشے کے پاس لے کر آتا ہے اور نقشے کے ذریعے انہیں بتاتا ہے کہ پانی کے نیچے سے ترک اس فوج کے خلاف متعد ہونا چاہیں گے اور خود کو مسلح کریں گے پھر ان میں سے زیادہ علم والے کائک کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے میرا مطلب ہے کہ عثمان کے پیچھے اور پھر نقشے کے ذریعے بتاتا ہے کہ عثمان جانتا ہے کہ یہ لشکر ان کے لوگوں کو کچل دے گا اور ان کی املاک برباد کر دے گا اس لئے سلیبی فوج یہاں سے نہ گزرے اس سے جو خو سکے گا وہ کرے گا جو قلعے اس کے ملکیت ہیں وہ ان کے دفاع کے لئے وقت بچائے گا یہ سن کر ایک پادری کہتا لیکن اس سے ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا عمران تیگن تو عمران تیگن کہتا ہے میں اس کی اجازت نہیں دوں گا میں پہلے ہی یونٹوں کے ساتھ جاؤں گا اور اس کے دفاعی لائنوں کو قائم کرنے سے پہلے ہی تباہ کر دوں گا اور پھر اس کے بعد وہ سفیر کہتا ہے میں عیسیٰ مسیح کی نام پر قسم کھاتا ہوں کہ جس طرح سلجوک سلطان کو مٹا دیا گیا تھا اسی طرح عثمان کو بھی مٹا دیا جائے گا تو عمران تیگن کہتا ہے یہ انی شہر کے بعد ہم کونیا میں ہیڈ کوارٹر قائم کریں گے اس دوران سلیبی فوج جو عثمان کی قتل کی خبر کے ساتھ اپنے راستے پر نکلے گی اس ساحل پر اترے گی وہ ترکوں کو قتل کر کے کونیا میں داخل ہو جائیں گی اور پھر ہم اکٹھے ہو جائیں گے اور قدس پر قبضہ کریں گے یہ سن کر فرانس کا سفیر بہت خوش ہوتا ہے اور پھر عمران تیگن کہتا ہے میں ان زمینوں کا واحد حکمران بنوں گا چلیں کھانے کی طرف چلتے ہیں آپ بہت دور سے آئے ہیں اور بہت بھکے ہوں گے اور انہیں لے کر اندر کے جانب روانہ ہو جاتا ہے اور پھر دور عثمان صاحب کے محل میں عثمان صاحب بھی اپنے لوگوں کے ساتھ منصوبہ بندی کا رہے ہوتے ہیں اور انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کیا یہ ہر کسی کے جانے کی جگہ ہے یہاں سے سلیبیوں کو گزرنے دیں نہیں ہم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے بہادر ایک فوج کے طور پر آگے نہیں بڑھیں گے وہ سرداروں کے ماتحت ہوں گے اب سے سپاہی حکمت عملی سے کام کریں گے یہ سب سن کر ارحان کہتا ہے حضور میرا خیال ہے کہ ہمیں سپاہیوں کا ایک دستہ پانی کی جانب بھیجنا چاہیے کیونکہ سلیبی جہازوں کے ذریعے آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر جرکتہ کہتا ہے حضور یہ واضح ہے کہ امران تیگن ہمیں تباہ کرنے کے لیے سلیبیوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور پھر بالا کہتی ہے سلیبی فوج ٹڈڈی کے کافلوں کی طرح ہمیں کچل کارکونیوں کی طرف بڑھنا چاہے گی اور پھر اس کے بعد ملہون بھی کہتی ہے کہ معلوم ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کسٹنطینیہ میں اپنے دین کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا کون جانتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے تو عثمان صاحب کہتے ہیں امران تیگن صرف ہماری زمینوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ سرحدی بزار سے شروع ہو کر کتاہیہ کی گہرائیوں تک پھیلی ہوئی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یہ سن کر محمد اور گونجا ایک دوسرے کے جانب دیکھتے ہیں اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اور اسی وجہ سے مجھے بتائیں محمد صاحب کہ سلیبیوں کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے تو محمد کہتا ہے اس کے لیے بہت بہادری اور ہتھیار درکار ہیں میں وہی کہتا ہوں جو آپ سننا چاہتے ہیں عثمان صاحب ہمیں متحد ہو کر حرکت کرنی چاہیے یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں شکریہ شکریہ آپ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں واضح رہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کے والد میرا ساتھ دیں تو محمد کہتا ہے میرے والد یعقوب صاحب جنوب میں لڑ رہے ہیں میں ان سے سپاہی تو نہیں مانگ سکتا مگر یہاں مسئلہ اتحاد کا ہے تو میں اپنے والد سے درخواست کروں گا کہ وہ بہادروں کے ذریعے آپ کا ساتھ دیں وہ سب میرے ساتھ جنگ میں شامل ہوں تو کونور کہتا ہے جو حکم حضور اور پھر محمد کہتا ہے جاندار صاحب کو خبر بھیجنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ کتاہیہ چلے گئے ہیں وہ میرے والد کے ساتھ مل کر جنگ لڑ رہے ہیں یہ سن کر سب حیران ہوتے ہیں تو علاؤدین پوچھتا کتاہیہ میں ایسا کیا ہے محمد صاحب تو محمد کہتا ہے آپ لوگ اتحاد اور تعاون کی بات کر رہے ہیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں علاؤدین صاحب میری بہن گونجا جاندار صاحب کے بیٹے سلیمان صاحب کے بھائی سے شادی کرنے والی ہے یہ سنتے ہی علاؤدین کو ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے جبکہ گونجا بھی یہ سن کر حیران و پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے بھی اس بارے میں بالکل معلوم نہیں ہوتا اور پھر محمد بتاتا ہے کہ اب اسے ہم جاندار والوں کا سسرال سمجھے جائیں گے یہ سن کر عثمان صاحب بھی تھوڑا خموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر خیر ہو انشاءاللہ جبکہ گونجا کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ نہایت گھبرا رہی ہوتی ہے اور پھر محمد کہتا ہے یہ اتحاد اور تعاون کی شرط ہے ہوشیار رہیں کہ کوئی اس اتحاد میں رکاوٹ نہ ڈالنے پائی ورنہ اس کی قیمت بھاری چکانی پڑے گی اس پر علاؤدین کو نہایت غصہ آ رہا ہوتا ہے اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اگر بات کچھ اور نہیں ہے تو ہم دیوان ختم کرتے ہیں یہ سنتے ہی سب لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر رات کے وقت محل کے زندان میں خولفیرہ اپنے زندان میں موجود ہوتی ہے جیسے دوران ارحان اس کے پاس آتا ہے تو بائی سنگور ارحان کو بتاتا ہے شہزادے خولفیرہ خاتون آپ سے ملنا نہیں چاہتی تو ارحان دروازے پر خولفیرہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے خولفیرہ یعنی تم مجھ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی ہر کوئی تمہیں مجرم سمجھتا ہے لیکن مجھے تم پر یقین ہے تیکفور کی بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا تم نے عائچہ خاتون کو زہر نہیں دیا میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا ارحان کی یہ باتیں سن کر خولفیرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں لیکن وہ خاموش رہتی ہے اور پھر ارحان زندان سے روانہ ہو جاتا ہے اور پھر دوسرے کمرے میں گونجا محمد سے کہتی ہے بابا مجھ سے پوچھے بغیر یہ کیسے کر سکتے ہیں بھائی بتاؤ وہ میری شادی کیسے کر سکتے ہیں تو محمد کہتا ہے وہ تم سے کیا پوچھیں گونجا ماں بابا راضی ہیں تم بھی رضا مند ہو جاؤ تو گونجا کہتی ہے ماں اور بابا کی نہیں میری شادی ہو رہی ہے میری تو محمد بھی تھوڑا غصہ سے کہتا اپنی سرداری کے لیے تمہیں یہ کرنا پڑے گا اور اگر اب بھی تمہارا دماغ علاؤدین سے علچہ ہوا ہے تو تم اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی ورنہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ کیا ہوگا آپ سے تمہاری منگنی ہو گئی ہے کہ اس دوران فاطمہ اجازت لے کر کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے اور گونجا سے کہتی ہے ماں آپ کو بلا رہی ہے آئیچا خاتون کے علاج کے لیے یہ سنکہ محمد گونجا سے کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ گونجا تو گونجا کہتی ہے ٹھیک ہے میں آتی ہوں اور گونجا وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اور جیسے ہی آئیچا کے کمرے کی جانب آ رہی ہوتی ہے تو رستے میں علاؤدین کھڑا ہوتا ہے اور گونجا علاؤدین کے پاس آتی ہے فاطمہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے گونجا علاؤدین سے کہتی اگر بھائی نے ہمیں دیکھ لیا تو علاؤدین کہتا اب اپنے بھائی کو چھوڑو گونجا یہ شادی کہاں سے آ گئی جب اس سے سنا ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اور پوچھتا ہے کیا تم جانتی تھی گونجا کہتی نہیں مجھے کچھ پتا نہیں میرا دماغ بہت الجا ہوا ہے علاؤدین میرے بابا کیسے میرے والد میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میں بلکل نہیں سمجھیں تو علاؤدین کہتا ہے ذہن کو الجن میں ڈھالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں جو کرنا ہے وہ واضح ہے تو گونجا پوچھتی ہمیں کیا کرنا چاہیے علاؤدین کہتا ہے ہم شادی کریں گے یہ سن کر گونجا ایک گہری سانس لیتی ہے اور کہتی ہے تم جانتے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو جانتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے علاؤدین اس کا مطلب ہے جنگ یہ صرف کائی اور گرمیان کے درمیان جنگ نہیں ہوگی بلکہ جاندار والے بھی اس جنگ میں شامل ہوں گے تو علاؤدین کہتا ہے اگر یہ جنگ ہے تو میں لڑوں گا گونجا لیکن میں تمہیں کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا گزالی آنکھوالی میں نہیں دیکھ سکتا تو گونجا بھی روتے ہوئے کہتی ہے علاؤدین ایسے تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی میں تمہیں آگ میں نہیں جھونک سکتی تو علاؤدین کہتا ہے گونجا اگر تم چلی گئی تو میں آگ کے شولوں میں جھلس جاؤں گا ایسا نہ کرو چلو بابا کے پاس چلتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے جبکہ اسی دوران گازی بھی وہاں پر آکا چپ کر علاؤدین اور گونجا کو دیکھنے اور سننے لگ جاتا ہے تو گونجا علاؤدین سے کہتی ہے نہیں نہیں مجھ سے کچھ بھی مانگ لو مجھ سے میری جان مانگ لو لیکن میں تمہیں اس آگ میں نہیں جھونک سکتی مدرسے والے برائے مہربانی یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے مجھے بتاؤ مدرسے والے کیا تم میرا نام اسی طرح لوگی دھوکے باز خاتون نہ کرو آؤ میری باتیں سنو تاکہ یہ ازمائش ختم ہو سکے یہ سب سن کر گازی کہتا ہے تم مانو یا نہ مانو لیکن میں چال جاؤں گا اح یاکوب صاحب اح کسی دوران پیچھے سے محمد آ جاتا ہے اور کائنماز سے کہتا ہے کائنماز کل ہم سرحدی بزار جائیں گے کچھ سمان لے کر آنا ہے تو کائنماز کہتا جو ہکم شہزادے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور محمد اس جانب آ رہا ہوتا ہے جس جانب علاؤدین موجود ہوتا ہے محمد کو آتا دیکھ کر گازی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اوہو یہ انہیں پکڑ لے گا محمد گونجا کو مار ڈالے گا میں کیا کروں اور پھر ایک دام اس کے دہن میں خیال آتا ہے اور کہتا ہے اپنے آپ کو جلا دو گازی جلا دو اور اپنی لکڑی کی تلواریں نکال لیتا ہے اور گونجا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے آپ کی خاطر گونجا خاتون اور بلند آواز سے کہتا ہے محمد صاحب اپنی تلواریں نکال لیں اور مجھ سے مقابلہ کریں میں آپ سے بہت ناراض ہوں گازی کی آواز علاؤدین اور گونجا بھی سن لیتے ہیں تو محمد گازی سے کہتا ہے اہ گازی تو تم تربیت حاصل کرنا چاہتے ہو آ جاؤ اور پھر محمد بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور گازی کے ساتھ لڑنے لگ جاتا ہے اور اسے پکڑ کر اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے تم شیر ہو شیر شیر کے بیٹے تم مجھے شکست دو گئے ہیں اور پھر پوچھتا ہے بتاؤ ہم کب اکٹھے جنگ لڑیں گے اور پھر ادھر گونجا علاؤدین سے کہتی ہے مجھ سے یہ مت پوچھا علاؤدین اور وہاں سے روانہ ہونے لگتی ہے تو علاؤدین ایک بار پھر گونجا کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کال تک سوچ لو گونجا گوھر سے سوچ لو اور پھر گونجا وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے تو پیچھے سے علاؤدین کہتا ہے میں تمہارے بغیر سانس نہیں لے سکتا خاتون اور اسی جگہ پر اپیسوڈ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد اگلی اپیسوڈ کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن جانے گھنٹی والے انشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے اپیسوڈز آپ کو بہت آسانی مل سکیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ